سیاسی سائنس کے پہلے سبق دستور کی پیشرفت ہیں نظام حکومت کو خائم کرنے سے سیاسی سائنس کہا جاتا ہے سیاسیت کی درسی کتابوں میں مخامی حکومتی ادارہ ہندوستانی دستور مندرج اغدار اور ان کی فلسفوں کے ساتھ ساتھ دستور کے تشیل کردہ نظام حکومت اور بیان الاخوام تعلقات میں بھارت کے مخام کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اب دیکھیں دستور کیا ہوتا ہے دستور آئین ہوتا ہے جو ہر بھارت کے ایک شہری کو اس کے حقوق دیتا ہے دستور نے بھارت کو ایک غیر مذہبی غیر جانبدار مجمہوری عوامی حکومت بنایا ہے یعنی کیا ہے دستور نے کیا بنایا ہے غیر مذہبی غیر جانبدار اور جمہوری عوامی حکومت بنایا ہے شہریوں کو انصاف دلانے اور ان کے آزادی کو برخرار رکھنے کے لیے برخرار رکھنے کے مقصد سے دستور میں ضروری اور اہم پیج بندی کی گئی ہے سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی ایک ترخی آفتہ سماج تعمل کرنے کا اہم وسیلہ دستور ہے اوپر دستور ہے بعد میں باقی سب ہے بھارت میں بھارت کا جو دستور ہے وہ سب سے اوپر ہے بھارت میں 26 جنوری 1950 سے حکومت کا کام کاج دستور کے مطابق کیا جا رہا ہے اس وقت سے اب تک دستور کی مدد سے جو حکومتی کام کاج کیا گیا اس کی بنا پر بھارت میں جمہوریت نے کس طرح وسط اختیار کی بھارت میں سیاسی عمل میں جو اہم تبدیلیا ہوئی سماجی انصاف اور مساوات خائم کرنے کے نکت نظر سے جو اقدامات کیے گئے انصاف کا مختصر جائزہ لیا جائے گا اب دیکھتے ہیں اس میں تین نکات جو اہم ہیں وہ کون سے ہیں یعنی دستور میں پہلی نو پہلا سب سے اہم ضروری چیز کیا ہے جمہوریت دوسرا سماجی انصاف اور مساوات اور تیسرا ہے عدالتی نظام سب سے پہلے دیکھتے ہیں جمہوریت جمہوریت میں سب سے پہلا کام کیا ہے اہم کام کیا ہے سیاسی پختگی ہونا محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے تب ہی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹھوٹ حصہ بنتی ہے اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمانگی دینے والی پارلیمنٹ ریاستی بدھان سبا اور مخامی حکومتی ادارے وجود میں آئے ہیں اب دیکھیں اس میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے پارلیمنٹ میں ایم پی جاتے ہیں ریاستی بدھان سبا میں ایم ایل لے جاتے ہیں اور مخامی حکومت اداروں میں کارپوریٹر وغیرہ جاتے ہیں پنچائت میں سرپنچ وغیرہ بنتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہمارے عوامی نمائند ہے جو حکومت کا حصہ ہے یعنی عوامی شمولیت ہو رہی ہے عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرہی کی بنا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات بھارتی جمہوریت کی کامیابی کے علامت ہے ہمارا ملک آبادی اور غصت دونوں اعتبار سے بہت بڑا ہے یعنی بھارت بہت بڑا ملک ہے تقریباً 140 کروڑ لوگ ہے اور یہ دنیا کا ساتوہ بڑا ملک ہے اس وجہ سے مختلف سطح پر الیکشن کروانا کسی چیلنج سے کم نہیں بار بار ہونے والے انتخابات کی وجہ سے بھارتی رائے دہندگان کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے یعنی بار بار انتخابات ہوتے ہیں پہلے پنچائت کے ہوتے ہیں پھر کارپوریشن کے ہوتے ہیں پھر ایم ایل اے کے پھر ایم پی کے تو اس میں کیا ہوتا ہے عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ الیکشن ایک ضروری عمل ہے الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسی اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے مسائل کی متبادل حل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے رائے دہی کے روجان میں اضافہ آئے رائے دہی یعنی ووٹنگ پرسنٹیج ووٹ دینے کا حق بھارت کے دستور نے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کیا ہے اس وجہ سے رائے دہی کا حق بنیادی طور پر وسیع ہو گیا ہے آزادی سے خبل رائے دہی کے حق کو محدود کرنے بارے تمام ترمیمات اور شخوں کا خاتمہ کر کے آزاد بھارت کے دستور نے بھارت کے ان تمام مردوں اور عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا ہے جن کی عمر اکیس سال مکمل ہو چکی ہے یعنی رائے دہی یعنی ووٹنگ کا حق سب کو مل گیا ہے ہر آمرد اور عورت کو جن کی عمر اکیس سال ہے لیکن اسے مزید وسط پیدا کرتے ہوئے عمر کو اکیس سے گھٹا کر اٹھارہ سال کر دیا گیا اس ترمیم کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی مواقع حاصل ہوئے جمہوریت کی وسط میں اضافہ کرنے والی مذکورہ تبدیلی کی وجہ سے بھارتی جمہوریت کو اب دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے یعنی بھارتی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے رائے دہندگان کی اتنی بڑی تعداد کسی اور جمہوری ملک میں نہیں پائی جاتی یہ تبدیلی صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ میار کے لحاظ سے بھی ہے ان نوجوان رائے دہندگان کی حمایت کی وجہ سے کئی سیاسی پارٹیا اختیار کے دور میں شامل ہوئی ہے بھارت میں مختلف سیاسی مسابقت کی نویت میں بھی تبدیلی آئی ہے لوگوں کی خواہشہ تتوقعات کی نمائنگی کرنے کی غرص سے آج کئی سیاسی پارٹیا اس مقابلے میں اتر آئی ہے دیکھیں نئی نئی سیاسی پارٹیاں یہاں وجود میں اسی لئے آئی ہے کیونکہ نوجوان ووٹروں کی وجہ سے ایک روجان میں تبدیلی آگئی ہے جمہوری لا مرکزیت لا مرکزیت فیڈرلیزم کو کہتے ہیں یعنی سب ایک جگہ مرکز ہونے کے وجہ ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا اور ہر ایک کے پاس اسے حقوق بھی دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں طاقت بھی دی گئی کہ وہ اپنے مخامی مسائل کو حل کریں حکومت کی لا مرکزیت جمہوریت کی بنیاد ہے لا مرکزیت ہونے کی وجہ سے حکومت کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے نیز عوام کو حکومت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے یعنی لا مرکزیت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عوام حکومت میں شامل ہو جاتی ہے جمہوری لا مرکزیت کے سلسلے میں دستور کے رہنمہ اصولوں میں وضاحت کر دی گئی ہے رہنمہ اصولوں میں درج مخامی سطح کے حکومتی اداروں کو زیادہ اختیارات دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت خائم کرنے کی کوشش کی جائے اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لا مرکزی بنانے کی کوشش کی گئی ہے ان میں سب سے بڑی کوشش دستور میں کی گئی تیرت ترویہ اور چورت ترویہ ترمیمات ہیں ان ترمیمات کے وجہ سے نہ صرف مخامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ